باب اکیس اور جب وہ یرسلم کے نزدیک پہنچی اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یوسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بدی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے وہ فلفور انہیں بھیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کے معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشنا مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے عالم بالا پر ہوشنا اور جب وہ یرسلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسو ہے اور یسو نے خدا کی حیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو حیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے اور سرافوں کے تکتے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں اُلڑ دیں اور ان سے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم اسے ڈاکوں کی کھو بناتے ہو اور اندھے اور لنگڑے حیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو حیکل میں ابن دعوت کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اسو نے ان سے کہا کہ ہاں کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخاروں کے مو سے تو نے حمد کو کامل کرایا اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیاہ میں گیا اور رات کو وہی رہا اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نپا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے اور انجیر کا درخت اسی دم سوک گیا شاگردوں نے یہ دیکھ کر تحجب کیا اور کہا یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوک گیا اسو نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو کھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ ماغو گے وہ سب تم کو ملے گا اور جب وہ حیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں یوہنہ کا وقتیزمہ کہاں سے تھا آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے اور وہ آپس میں صلاح کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو ہم سے کہے گا پھر تم نے کیوں اس کو ایکین نہ کیا اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوہنہ کو نبی جانتے ہیں پس انہوں نے جواب میں یسو سے کہا کہ ہم نہیں جانتے اس نے بھی ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں تم کیا سمجھتی ہو ایک آدمی کی دو بیٹے تھے اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج تاکستان میں کام کر اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا مگر پیچھے پچھتا کر گیا پھر دوسرے کے پاس جا کر ان سے اس طرح کہا اس نے جواب دیا اچھا جناب مگر کیا نہیں ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لیا انہوں نے کہا پہلا یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بائشاہی میں داقل ہوتی ہیں کیونکہ یوہنہ راستبازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کو اقین نہ کیا مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا اقین کیا اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتا ہے کہ اس کا اقین کر لیتے ایک اور تمثیل سنو ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف ہاتھ گھیرا اور اس میں ہوس کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیش چلا گیا اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وحی کی سلوک کیا آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے آو اسے قتل کر کے اس کی میراز پر قبضہ کر لیں اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا پس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا انہوں نے اسے کہا کہ ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور تاکستان کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں اس نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خدا بن کی ضرب سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا اور جب سردار کہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے